موسیقی یو ایسے اور ویسٹن ڈیز سے ٹائم ڈیفرنس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا میں یہ ٹورنمنٹ دو جون کو سٹارٹ ہوگا ٹورنمنٹ کے پہلے روز پہلے میچ میں یو ایسے کا مقابلہ ہوگا کینیڈا کے ساتھ یہ میچ ڈیلس کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح پانچ بچ کر تیس منٹ پر اور انڈیا ٹائم کے مطابق صبح چھے جبکہ دوسرے میچ میں ویسٹن ڈیز کا مقابلہ ہوگا پابو آنوگینی کے ساتھ یہ میچ گیانا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام سات بچ کر تیس منٹ پر اور انڈیا ٹائم کے مطابق رات آٹھ بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد منڈے تین جون کو بھی دو میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں نبیبیا کا مقابلہ ہوگا امان کے ساتھ یہ میچ گیانا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح پانچ بچ کر تیس منٹ پر جبکہ انڈیا ٹائم کے مطابق صبح چھے بجے کھیلا جائے گا جبکہ دوسرے میچ میں سلنگ کا مقابلہ ہوگا سعود افریقہ کے ساتھ یہ میچ نیو یوک کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام سات بچ کر تیس منٹ پر اور انڈیا ٹائم کے مطابق رات آٹھ بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد ٹیوز جے چار جون کو تین میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں عوانستان کا مقابلہ ہوگا یوگانڈا کے ساتھ یہ میچ گیانا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح پانچ بچ کر تیس منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح چھ بجے کھیلا جائے گا جبکہ دوسرے میچ میں انگلنڈ کا مقابلہ ہوگا سکوٹلینڈ کے ساتھ یہ میچ بارباروز کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام سات بچ کر تیس منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق رات آٹھ بجے کھیلا جائے گا جبکہ تیسرے میچ میں انہیدر نرنز کم قابلہ ہوگا نیپال کے ساتھ یہ میچ ڈیلس کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق رات آٹھ بچ کر تیس منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق رات نو بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد وینس ڈے پانچ جون کو صرف ایک ہی میچ کھیلا جائے گا یہ میچ انڈیا اور آئیلنڈ کے درمیان نیو یارک کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام سات بچ کر تیس منٹ پر اور انڈیا ٹائم کے مطابق رات آٹھ بچے کھیلا جائے گا اس کے بعد حسدے چھ جون کو بھی تین میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں اسٹریلیا کا مقابلہ ہوگا امان کے ساتھ یہ میچ باربروز کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح پانچ بچ کر تیس منٹ پر جبکہ انڈیا ٹائم کے مطابق صبح چھ بچے کھیلا جائے گا دوسرے میچ میں پپوہ نگینی کا مقابلہ ہوگا یوگانڈا کے ساتھ یہ میچ گیانا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح چار بچ کر تیس منٹ پر اور انڈیا ٹائم کے مطابق صبح پانچ بچے کھیلا جائے گا جبکہ تیسرے میچ میں یو ایس اے کا مقابلہ ہوگا پاکستان کے ساتھ یہ میچ ڈیلس کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق رات آٹھ بچ کر تیس منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق رات نو بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد فرائیڈے ساتھ جون کو دو میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں نویبیا کا مقابلہ ہوگا سکوٹلینڈ کے ساتھ یہ میچ باربروز کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق رات بارہ بچ کر تیس منٹ پر کھیلا جائے گا جبکہ دوسرے میچ میں کینیڈا کا مقابلہ ہوگا آئیلنڈ کے ساتھ یہ میچ نویبیا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام سات بچ کر تیس منٹ پر جبکہ انڈین ٹائم کے مطابق رات آٹھ بچ کر کھیلا جائے گا اس کے بعد سیچڈے آٹھ جون کو چار میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں سلنگ کا کم قابلہ ہوگا بنگلہ دیش کے ساتھ یہ میچ ڈیلس کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 5 بج کر 30 منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح 6 بجے جبکہ دوسرے میچ میں نیوزی لینڈ کا مقابلہ ہوگا افغانستان کے ساتھ یہ میچ گیانہ کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 4 بج کر 30 منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح 5 بجے کھیلا جائے گا تیسرے میچ میں نیدر لینڈز کا مقابلہ ہوگا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ یہ میچ نیو یاک کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 بچ کر 30 منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق رات 8 بجے کھیلا جائے گا جبکہ چوتھے میچ میں انگلنڈ کا مقابلہ ہوگا اسٹریلیا کے ساتھ یہ میچ باربادوز کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 اور انڈین ٹائم کے مطابق رات 10 بچ کر 30 منٹ پر کھیلا جائے گا صبح 5 بچ کر 30 منٹ پر جبکہ انڈین ٹائم کے مطابق صبح 6 بجے جبکہ دوسرے میچ میں انڈیا کا مقابلہ ہوگا پاکستان کے ساتھ یہ میچ نیو یوک کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 بچ کر 30 منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق رات 8 بجے کھیلا جائے گا جبکہ تیسرے میچ میں اومان کا مقابلہ ہوگا سکوٹ لینڈ کے ساتھ یہ میچ انٹیگا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 اور انڈین ٹائم کے مطابق رات 10 بچ کر 30 منٹ پر کھیلا جائے گا اس کے بعد منڈے 10 جون کو صرف ایک ہی میچ کھیلا جائے گا یہ میچ ساؤت افریقہ اور بنگلہ دیش کے درمیان نیو یورک کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 بچ کر 30 منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق رات 8 بچے کھیلا جائے گا اس کے بعد ٹوزڈے 11 جون کو بھی صرف ایک ہی میچ کھیلا جائے گا یہ میچ پاکستان اور کینیڈا کے درمیان نیو یورک کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 بچ کر 30 منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق رات 8 بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد وینس ٹیب 12 جون کو بھی 3 میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں اسٹریلیا کا مقابلہ ہوگا نبی بیا کے ساتھ یہ میچ انٹیگا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 5 بچ کر 30 منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح 6 بجے کھیلا جائے گا دوسرے میچ میں سرلنکہ کم قابلہ ہوگا نبی بیا کے ساتھ یہ میچ پلوریڈا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 4 بچ کر 30 منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح 5 بجے کھیلا جائے گا تیسرے میچ میں یونٹی سٹیٹس کم قابلہ ہوگا انڈیا کے ساتھ یہ میچ ڈیلیس کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 بچ کر 30 منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق رات آٹھ بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد ہسٹے تیرہ جون کو دو میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں ویسٹن ڈیز کا مقابلہ ہوگا نیوزی لینڈ کے ساتھ یہ میچ ٹرینر آٹھ کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح پانچ بجے کر تیس منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح چھے جبکہ دوسرے میچ میں بنگلہ دیش کا مقابلہ ہوگا نیدر لینڈز کے ساتھ یہ میچ سینڈ فینڈسن کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام سات بجے کر تیس منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق رات آٹھ بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد فرائیڈے چودہ جون کو تین میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں افغانستان کا مقابلہ ہوگا پپوہ نوگینی کے ساتھ یہ میچ ٹرینر آٹھ کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح پانچ بجے کر تیس منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح 6 جبکہ دوسرے میچ میں انگلینڈ کا مقابلہ ہوگا امان کے ساتھ یہ میچ انٹیگا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 12 اور انڈین ٹائم کے مطابق رات 12 بچ کر 30 منٹ پر کھیلا جائے گا جبکہ تیسرے میچ میں یو ایسے کا مقابلہ ہوگا آئیلینڈ کے ساتھ یہ میچ فلوریڈا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 بچ کر 30 منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق رات آٹھ بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد سیچٹے پندرہ جون کو بھی چار میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں نیوزیلینڈ کا مقابلہ ہوگا یوگانڈا کے ساتھ یہ میٹ رنڈارڈ کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح پانچ بچ کر تیس منر پر اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح چھے دوسری میچ میں سالت افریقہ کا مقابلہ ہوگا نیپال کے ساتھ یہ میچ سینڈ وینسنڈ کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح چار بچ کر تیس منر پر اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح پانچ بجے جبکہ تیسرے میچ میں انڈیا کا مقابلہ ہوگا کینڈا کے ساتھ یہ میچ فلوریڈا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام سات بچ کر تیس منر پر اور انڈین ٹائم کے مطابق رات آٹھ بجے کھیلا جائے گا چوتھے میچ میں نبیبیا کا مقابلہ ہوگا انگلینڈ کے ساتھ یہ میچ انٹیگا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 اور انڈین ٹائم کے مطابق رات 10 بچ کر 30 منٹ پر کھیلا جائے گا اس کے بعد سندے 16 جون کو دو میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں اسریلیا کا مقابلہ ہوگا سکوٹلینڈ کے ساتھ یہ میچ سینٹ لوسیا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 5 بچ کر 30 منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح 6 بجے کھیلا جائے گا دوسرے میچ میں پاکستان کا مقابلہ ہوگا آئلینڈ کے ساتھ یہ میچ فلولڈیا کی وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 بج کر 30 منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق رات 8 بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد منڈے 17 جون کو 3 میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں سلنکا کا مقابلہ ہوگا نیدر لینڈز کے ساتھ یہ میچ سینٹ وینسنٹ کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 5 بج کر 30 منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح 6 بجے کھیلا جائے گا جبکہ دوسرے میچ میں بنگرہ دیش کا مقابلہ ہوگا نیپال کے ساتھ یہ میچ سینٹ وینسنٹ کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 4 بج کر 30 منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح 5 بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد ٹونزڈے 18 جون کو صرف ایک ہی میچ کھیلا جائے گا یہ میچ ویسٹ انڈیز اور افوانستان کے درمیان سینٹ لوسیا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 5 بچ کر 30 منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح 6 بچے کھیلا جائے گا اس کے بعد سوپر ایٹ راؤنڈ کے پہلے روز وینیسڈے 19 جون کو صرف ایک ہی میچ کھیلا جائے گا جس میں گروپرو سے اے ٹو کا مقابلہ ہوگا دی ون کے ساتھ یہ میچ انڈیز اور ایٹ روز وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 7 بچ کر 30 منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق رات 8 بچے کھیلا جائے گا اس کے بعد سوپر بیس جون کو بھی دو میچ کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں گروپرو سے بی ون کمقابلہ ہوگا سی ٹو کے ساتھ یہ میچ سینٹ لوسیا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 5 بچ کر 30 منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح 6 بجے کھیلا جائے گا دوسرے میچ میں گروپ 1 سے C1 کا مقابلہ ہوگا A1 کے ساتھ یہ میچ باربوروز کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 بچ کر 30 منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق شام 8 بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد فرائیڈے 21 دون کو بھی دو میچز کھیلے جائیں گے جس میں گروپ 1 سے B2 کا مقابلہ ہوگا D2 کے ساتھ یہ میچ انٹیگا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 5 بچ کر 30 منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح 6 بجے کھیلا جائے گا جبکہ دوسری میچ میں گروپ 1 سے B1 کا مقابلہ ہوگا یہ میچ سینٹ لوسیا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق سام 7 بج کر 30 منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق 8 بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد سیچڈے 22 جون کو بھی دو میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں گروپ 2 سے A2 کا مقابلہ ہوگا یہ میچ باربیڈوز کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 5 بج کر 30 منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح 6 بجے کھیلا جائے گا جبکہ دوسرے میچ میں گروپ 1 سے A1 کا مقابلہ ہوگا یہ میچ اینٹیگا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 بج کر 30 منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق رات 8 بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد سنڈے 23 جون کو بھی دو میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں گروپ 1 سے C1 کا مقابلہ ہوگا بی ون کے ساتھ یہ میچ سین ونسنٹ کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح پانچ بچ کر تیس منٹ پر جبکہ انڈین ٹائم کے مطابق صبح چھ بجے کھیلا جائے گا جبکہ دوسرے میچ میں گروپ ون سے اے ون کا مقابلہ ہوگا بی ون کے ساتھ یہ میچ باربروز کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام سات بچ کر تیس منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق رات آٹھ بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد منڈے 24 جون کو بھی دو میچز کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں گروپ 2 سے C2 کا مقابلہ ہوگا D1 کے ساتھ یہ میچ انٹیگا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 5 بج کر 30 منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق صبح 6 جبکہ دوسرے میچ میں گروپ 1 سے A1 کا مقابلہ ہوگا B1 کے ساتھ یہ میچ سینٹوسیا کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 بچ کر 30 منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق رات 8 بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد ٹوزڈے 25 جون کو صرف ایک ہی میچ کھیلا جائے گا جس میں گروپ 1 سے C1 کم قابلہ ہوگا D2 کے ساتھ یہ میچ گنگس ٹاؤن کے وینیو پر پاکستانی ٹائم کے مطابق شام 7 بچ کر 30 منٹ پر اور انڈین ٹائم کے مطابق رات 8 بجے کھیلا جائے گا اس کے بعد منڈے ستائیس جون کو کھیلے جائیں گے ٹورنامنٹ کے دونوں سمی فائنل میچز پہلا سمی فائنل میچ ٹرینیڈارڈ کے وینیو پر کھیلا جائے گا جبکہ دوسرا سمی فائنل میچ گیانا کے وینیو پر کھیلا جائے گا اس کے بعد سیچ دین اتیس جون کو کھیلا جائے گا ٹورنامنٹ کا فائنل میچ یہ میچ باربوڈوز کے وینیو پر کھیلا جائے گا